اشار تقل ہوا ہے اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَةٌ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَةٌ فائضہ خرجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک پر رکھتا وَاَقْرَبُمَا تَكُونُ فِبِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَحِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے اس لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کو اٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ احادیث نبی اکسی اندرونی حصے عبداللہ ابن احمد ابن حمبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعج نے اپنی کتابوں میں مسلوخ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاد پھر ساری عمر افسوس تھا کہ میں نے غلط تھا حافظ ابو بکر بزار حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت عمر لٹھ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں خدا کی نامے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر بن سکے جواب میں آپ نے فرمایا تم میں سے جوش سا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین قادر حاصل کرتے ہیں یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس سکل میں دیا جا رہا ہے اب آئیے سورہ نور کے طرف اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ ازن نہ لے لو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لئے خیر بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرمارا ہے یا سن لی بہت سخت آقام نبی حریرتہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَوْنَنْرَنْ اِدْتَلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَسَاتٍ فَفَقَعَتْ عَيْنَهُ مَا کَانَ عَلَيْكَ بِن جُنَعَ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ بُخَارِي وَخَسْمِ دونوں کی اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی صدا کے طور پر اس پر کنکریوں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر ازن کے بغیر اشتری زان کے کنکریوں مارو کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فَمَا کَانَ عَلَيْكَ بِن جُنَعَ کوئی حرج نہیں اب آرہی یہ اصل آیت قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَسْكَالَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مَا يَسْنَعُونَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَلَيَغْلِبْنَا بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ عَبَائِهِنَّ اَوْ عَبَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَانِه یہ لمبی آیت اہلِ ایمان اے نبی کہہ دیجئے اہلِ ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرکہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لیے زیادہ پاکی سے عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُنَّا بِنْ اَبْسَارِهِن اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی شرکہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بلکل ظاہر ہو جائے نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا اس رب محرموں کا دھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْثَارِهِنَّا وَيَعْفَلْنَا مِنْ فُرُوجِهِنَّا اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرکہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا إِلَّا مَا زَهَرَا مِنْهَا محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤ بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ بات بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر محرموں سے پردہ ہے وَلَا يَدْنِبْنَا بِي خُبُرِهِنَّا عَلَا جُيُوبِهِنَّا یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹنی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھامتی تھی صرف چہرہ کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ آزاب کی آئیتیں رہ گئے اپنے بیان کرنے اور خمار اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تم لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اوڑنی وہ گھر میں لیکن فرمایا وَلْ يَدْدِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کے لفظ آ رہا ہے چہرے کے اور چھنے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل تو فرمایا جن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا سب سے بڑھ کرتے شوہر اوہ آبائِهِنَّا اور ایابنِ باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہ دی ہو یا رضائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہو اس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بل گیا اوہ آبائِ بَعُولَتِهِنَّا اپنے شوہروں کے باپ یا اَبْنَائِهِنَّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللہ دی اخیافی عینی اور رضائی اوہ آبائِ بَعُولَتِهِنَّا اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کے اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے اوہ اخوانِ ہنَّا یا اُن کے بھائی اوہ اَبْنَائِهِنَّا یا اپنے بیٹے اوہ اَبْنَائِ تُولَتِهِنَّا یا اپنے شوہروں کے بیٹے اوہ اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھائی اوہ بنی اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے اوہ بنی اخوانِ ہنَّا اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجا محرم ہے شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے او نسائہنہ یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں او ما ملکت ایمانہنہ یا جو ان کے دہنے ہاتھوں کی بلکیت ہے بادیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف بانیاں ہیں غلام مرد ہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ با لی ہوگا لیکن میں اس بیس میں ہی آنی جانا چاہتا یہ پھر فقہ کی بیس ہو جائے اوی تابعینہ غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا ہاتھ بھی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ابھی تفلی لذینہ لمگیہ ضرور اور آرانگ نساء یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی سیند بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈانا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمولی سے تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ نشتے ہیں جن سے کسی حالت میں بھی دکھا دیتی ہے آگے سنیے اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زیدت ظاہر ہو جائے اگر کوئی بازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنوب ہوگا رہا ہے اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خاند خاند ذہن جائے گا بیٹھے کو کھو کھا کے تو خاتھ دن جا رہی ہے یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے اس ابو دعوت کے نواعاتے حضور نے فرما جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سوگے یا اس کو اوپر مترہ ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نکل نہیں کیا عورت کے لئے خوشبو عورت کی آواز آواز کا پردہ ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس کو عورتیں بھی شریک ہو جاتی اگر تھی حضور نے فرمایا مردوں کی سف بہترین سف سے آگے والی ہے اور سف سے بری سف سف سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی سف ہوتی تھی اور عورتوں کے لئے سف سے اچھی سف سف سے پچھلی والی ہے اور سف سے بری سف سے آگے والی ہے سف سے آگے والوں کیا سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پوشت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پوشت پر اپنا ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لے آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیٹھ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ اس خاتل کے ہاتھ میں یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لیے لیکن لا اصافر ایک نفع ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیٹھ کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے فضو نے فرمایا انہی لا اصافر اصافر میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کروں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے شروع میں یا نسان نبی سے بات کر لی استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو عزب کے بغیر آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لے ازواجے کا وہ بناتے کا ونسائی مؤمنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یجنین علیہنہ من جلا بیوہنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے بلو اوپر سے ڈال کر اپنا موچ و پالے اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھے دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں اور سن لیجئے ابن جریر اور ابن منظر کی معایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ ایک تابعی ہے نے حضرت عبیدہ اور سلمانی یہ صحابی ہے سے اس آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کے پورا سر اور بیشانی اور پورا مو ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہنہ من جلابی بھی انہ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے تَغَطَّى بِهِ وَجْحَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا إِلَّا عَيْنُهَ الْيُسْرَى کہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھام لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھام لے کہ صرف بائیں آنکھ کھولی رہے علامہ حمید الدین فراہی کوئی نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا انہوں نے ہجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چیرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقع کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کوئی بات کہ سورہ عذاب میں گھر سے بار کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے باتحال الحق حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن نے یہی ہجاب واجب کیا ہے جو شرفہ میں مروج ہے بلکہ اس سے نہیں تدریز آئیت مورانا فراہی کا یہ مکتوب معنامہ حیات نو بلیری اگنج انڈیا کے اکتوبر سنبانزے کی شمارے میں شائع ہوا یہ ہے علماء کی رائے حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کتنے میں حضرت ابن ام مکتوب آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما احتجاب آمن ہو اس سے ان سے پڑھتا کرو ازواج نے عرص کیا یا رسول اللہ لیسا آمہ لا یبصرنا ولا یعرفونا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچاند رہے ہیں فرمایا افع مغایانو انتما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہی ہیں ان کو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہیں ذالکا بعدا ام امرل بلحجاب یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم ہویا کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مقدوم کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا دروازے کو مت کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہے یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت عبداللہ مومنی نے فرمایا لیکن ہی اندھروں ہی نہیں اور مرچ کو دیکھیں البت کہیے کہ عام حالات میں آپ بادار میں چل رہے ہیں یا عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ اور باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرچ کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے اب ایک آخری مسئلہ ہے دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھی وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے رہے ہیں ایک آپ کی سالی حضرت عصمہ حضرت عائشہ کی بہت رضی اللہ تعالی عقیق اور ایک آپ کی چچا ساتھ بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت امہانی یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں بقصد احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عصمہ بنت عبی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردادہ تھا حجت الودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاست صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی یہ عبو دعوت کتاب الحج دوسری روایتہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کی سائد دادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہن تھی آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کم از کم مو اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح بکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا ثقود ملتا ہے یہ عبو دعوت کی روایت ہے یہ روایتیں ہیں میں انہیں تسکیم کرتا ہوں اور میں نے اب جو کچھ جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک پلپل پر ایکس بات سامنے لان رہی ہے اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں میں تو آپ کو سنانے سے کہا میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں اب بہت بات تھا چہرے کے بردے کے لیے حدیثیں استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں چہرے کے پردے کے لیے بہت زیادہ حدیثیں ہیں حضرت امی خلان ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گئے وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہو گئے تھے انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا نقاب کا لذبی حدیث میں بہت اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ باز کی پیداوار ہے یہ لفظ کوئی ہی نہیں اور یہ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے سخت صدمے کی کیفیت ہو رہی ہے اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی ہائی نہیں کھوئی ہے